بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر یہ بجٹ جس طرح کے میں نے فائننس منسٹر کی تقریر کے بعد ریبٹل سپیٹ شروع کی تھی اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ در حقیقت پاکستان کے عوام کے خلاف ایک اقتصادی دہشتگردی ہے ایکنومک ٹررزم کا بجٹ ہے اور یہ آپ کے ایکنومک ہٹمن نے بنایا ہے پاکستان کی عوام اس کا ٹارگٹ ہے اور یہی چیز گورنمنٹ کے بینچز سے انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا بلکہ ان پہ بنوایا گیا اور یہ لوگ سارے کے سارے اس پہ ملوث ہیں یہ سب کے سب جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں جناب سپیکر یہ پاکستان کی عوام کے خون کے ذمہ داران یہ ہیں ایکنومک ہٹمن یہ ہیں قاتل معاشی قاتل یہ ہیں اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب سپیکر آپ کا جو اس وقت انٹیرل منسٹر ہے اس وقت جس وقت یہ سی ایم پنجاب تھا اس وقت ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم موسن نکوی نے امپورٹ کی آپ کل کی اخباریں دیکھیں فلور آف تاہوس میں میں نے بات یہ اٹھائی ہے کہ ابھی یہ حکومت میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں یہ بجٹ کی اوپر ہے جناب سپیکر آپ سبسیڈیز دے رہے ایک ایک چیز میں فگرز کے بارے میں بتاتا ہوں جناب سپیکر آپ جناب سپیکر گندم جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں لوگ ہم لوگوں کے ساتھی جو ہیں وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے تو جناب سپیکر اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے ہم نے گندم جو امپورٹ کی تھی ساڑھے چار سو ارب کی اس نے تو آپ کے فارمرز کی آپ کے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے پنجاب میں حکومت نے ان سے گندم لی نہیں اچھا وہ ساری کی ساری گندم کوریوں کے دعو آڑتیوں نے لے لی اپنے پاس سٹور کی ہے ابھی ان کے فرانٹمین ان حکومت کے جو بڑے بڑے مکرمات ہیں ان کے فرانٹمین وہ گندم انہوں نے رکھی ہوئی ہے ابھی کہتے ہیں ہم لوگ ایکسپورٹ کریں گے جناب سپیکر یہ کہاں کی مطلب یہ ڈیسیجن میکنگ ہے یہ کابینہ یا یہ سرکس ہے یہ کہاں کی ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے کسانوں کی گندم نہیں خریدی باہر سے آپ لارہے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ اربو روپے آپ نے بنائے وہاں پہ آپ اربو روپے بنائیں گے اور یہ گندم جو آپ نے یوکرین سے خریدی تھی یہ جہاز ہائیسیز پہ تھا اس کو آپ کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں یہ کانٹریکٹ پہ تھی اور اٹھا کے آپ نے پاکستان میں لینڈ گرا دی ایک چیز اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے خلاف نیپ کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو کیفرک کردار تک لانا چاہیے گو کہ انہوں نے اپنے آپ کو استثناء دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین اور وائٹ پوٹش اس حکوم بنتے کی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ کو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی بتائی تھی اور یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کا ٹول ہے کہ اس کے ساتھ افراد زار بڑے گی یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی افراد زار کام ہو گئی جناب سپیکر اکل کے اندھے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں ہے بیسک اکنومکس نہیں پتا آپ کی افراد زار انفلیشن ہوتی ہے انفلیشن کا میں بیسک اکنومکس کی ٹیکسپوٹ ٹیکسپوٹ ان کو ڈیفائن کروں ریٹ آف انکریزز آف پرائسز اوور اپیرڈ آف ٹائم یہ اس کی اس کی ڈیفنیشن ہے نمبر ایک نمبر دو ریٹ جو ہے وہ آپ کا بیتالیس فیصد سے نیچے آکے اٹھ بارہ پہ آرہے جناب سپیکر امپورٹنٹ چیز ٹیمپریریلی کموڈنٹی پرائسز کم ہوئی ہیں ابھی پھر انکریز ہو رہی ہیں آئل کی قیمتیں تیل کی قیمتیں آٹے کی قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں یہ خود بخود جا رہی ہیں بجلی ڈالر ڈالر جو دو سو پچھتر پہ ساڑھے تین سو پہ جا رہے ہیں یہ ہونے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی دور میں سترہ روپے کی یونٹ کی بجلی آج پچاسی پہ ہے یہ سو پہ جائے گی والا علم جائے گی کیوں کیونکہ آپ کا نیپرا ٹرو اپ کرتا ہے جو ریڈ ڈالر کا لگے گا فیول جو استعمال ہوئے وہ اس پہ ضرور لگے گا اگلے چند مہینوں میں روزانہ وہ فیول پرائسز انکریز کر رہے ہیں جناب سپیکر گیس کی پرائسز انہوں نے خود یہاں پہ لکھا ہوئے کہ ہم لوگ گیس کی سبسیڈی کم کریں گیس کی پرائسز انکریز ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جناب سپیکر اس بجٹ کے ساتھ کوئی آپ کی اقتصادی ترقی یا گروت نہیں ہوگی یہ انٹی انڈسٹری بجٹ ہے یہ ذرائی شعبے کے خلاف ہے یہ آپ کے سرویسز سیکٹر کے خلاف ہے آپ کا انٹرس ریٹ تقریباً بائیس پرسنٹ سے ذرا سا انہوں نے کم کی ہے مجھے ٹریجری بینچس پہ ماں سوا ایک دو لوگوں کے بارے کے علاوہ یہ کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مجھے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں ان کو ریلیشنشپ بانڈ پرائسز اور انٹرس ریٹس کے درمیان ان کو پتہ ہے کہ کیا ریلیشنشپ ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے اور یہ بائٹ کے وہاں پہ واہ واہ جی تالیاں بجاؤ بہت زوردست آپ نے بجٹ پیش کی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جناب سپیکر کہ سب سے اہم بات میرے بھائی بینستر گوھر صاحب نے بھی کی ہے کہ آپ کا اس پہ یہاں پہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ پرائیوٹائیزیشن پروسیڈز تیس عرب کی پرائیوٹائیزیشن پروسیڈز انہوں نے رکھی ہیں آپ کا جو ایس آئی ایف سی ہے بہت انہوں نے مارکہ مارا ہے تیس عرب تیس عرب کیا چیز ہے نمبر ایک نمبر ایک سپیس آئی ایف سی پر خرچہ کیا ہوا باقی ان کے پرائیوٹائیزیشن پروگرامز کدھر گئے یہاں پہ جناب سپیکر آپ جس وقت ایک ادھارے کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کرزہ کیوں دے رہے ہیں پاکستان سٹیل مل کو ساڑھے تین عرب روپے کا کرزہ بھی دے رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں ہم لوگ بیچ رہے ہیں جناب سپیکر یہ کہاں کی عقل ہے یہ کہاں کی دانشمندی ہے یہ تو بیوکوپی ہے اور اس پہ کرپشن جو ہے وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں انہوں نے واضح طور پہ مجھے دو منٹ دے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب سپیکر واضح طور پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو فائننسنگ ایسپیکٹ ہے ہمیشہ بجٹ میں دو کولمز ہوتی ہیں ایک سورسز آف فنڈز ایک یوزرز آف فنڈز جو سورسز آف فنڈز ہے جہاں پہ پیسان ہے اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کی دریکٹ فورنڈ انویسمنٹ کہاں سے آ رہی ہے وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ کدھر سے فائننس کریں گے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ جناب سپیکر اس لیے نہیں دریکٹ فورنڈ انویسمنٹ آ رہی کیونکہ یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے رول آف لاؤ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جا کے آپ کے جوڈیشری کے ججز کو زدقوب کر کہ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا پروینشل سرپلس کو نکال کے وہ سات ازار دو سو تریاسی ارب روپے ہوگا لہٰذا پروینشل سرپلس انہوں نے جو لکھا ہوا تھا اپنے پاس جناب سپیکر انہوں نے فیکٹر ان کیا ہوا ہے وہ بارہ سو سترہ ارب ہے اور جو سوبوں نے سرپلس اضافی بجٹ اپنا زائد بجٹ دینا تھا پنجاب کا چھے سو چالیس سندھ کا زیرو آیا ہے کے پی کا سو اور بلوچستان کا پچیس یہ ٹوٹل کریں تو سات سو پچھتر ارب روپے بنتا ہے تارگٹ بارہ سو سترہ کا آپ کا جناب سپیکر فور ففٹی ٹو بلین چار سو باندوے ارب روپے جو ہے وہ خسارے کا ہے سوبوں سے یہ بجٹ انریلسٹک ہے اور کے پی کو جناب سپیکر انہوں نے اس حکومت نے جو کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ سکسی سکس بلین کی جو بجٹ میں ہے ایکچول صرف فاٹا کو جو اخراجات آ چکے ہیں فاٹا اور آپ کے ڈیوز جو ایکچول ہیں وہ ایک سو چھوٹالیس ارف این ایش پی نیٹ آئیڈل پروفٹ اور وارٹر یوز چارجز ملا کے اسی ون ففٹی ایک ایک سوٹھاون ارب روپے کے پی کو اس حکومت نے دینا ہے پر یہ حکومت بجٹلی کی لوڈ سیٹنگ کر رہی ہے کے پی میں کر رہی ہے کے پی کے لوگوں کو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ اپنے پورا فنڈ دے نہیں رہے کیوں؟ کیونکہ خیبر پختونخواہ میں آج حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے یہ حکومت مسلمی قنون کی ان کا ایک ہی شہو ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان کے خلاف بدلہ لیا جائے آخر میں میں یہ بات کروں گا جناب سپیکر جی تینک یو جی میں نے بھیج دیا ہے میں نے انفرمیشن منسٹر کو بھیج دیا ہے میڈیا سے بات کر میں جی عمر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر میں آخری ایک منٹ لیتا ہوں آخر میں میں بات کروں گا اڈیالا جیل میں جو لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں جو وہاں پہ پریزنرز کو اور بالخصوص میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو گشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو ہمارے جتنے اسیران ہیں ملیٹری پریزنرز ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کا آٹھ دروری کا الیکشن جو تھا وہ رکھتا اس کی بدولت یہ فارم فارٹی سیون کا وزیراعظم ادھر بیٹھا ہوئے اس کی بدولت یہ کابینہ بیٹھی ہے فارم فارٹی سیون کی جو پاکستان تینکیو عمر صاحب کا کھولیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہاں پہ لانا ہے بہت شکریہ جی عمر صاحب